کرناٹکا میں پرو ہندو اوگنیزیشنز کی جانب سے لف جہاد اور حلال سرٹیفیکیشنز کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے حکومت پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے جائیں آج بنگلورو کے فریڈم پارک میں ہندو جاگرطی سمیتی رام سینہ اور درگا سینہ کی جانب سے احتجاج منعقید کیا گیا اور مانگ کی گئی کہ حلال سرٹیفیکیشنز پر پابندی آئیت کی جائے اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں سندریش جو کہ رام سینہ کے لیڈر ہیں بتائیے سر یہ آپ نے جو حلال سرٹیفیکیشنز کے خلاف آواز اٹھائی ہے کیا ہے حلال سرٹیفیکیشنز جس کے لیے آپ اس پر پابندی اس کو بین کرنا چاہ رہے ہیں ہندرٹ پرسنٹ بین کرنا ہے لیکن ہمارا دیش میں اس پر کانون ہے انڈیا میں دو دو کانون نہیں چاہیے ایسی لیے حلال سرٹیفی حلال میں ابھی بیعت پادک چٹو اٹکے میں جیادہ پیسہ جاتا ہے ایسی لیے حلال میں کتنا پیسہ آتا ہے وہ بیعت پادک چٹو اٹکے میں جیادہ ہی رہنے کے لیے ہمارا دیش سرکشت رہنے ہمارا ہندوستان میں سب مسلمان اور ہم لوگ مسلمان ہم کو ایگنیشت نہیں ہے مسلم جہاد ہی ہم کو ایگنیشتی ہے اس لیے مسلم اور ہندو دونوں ادھر پیار سے اسوا سے ہمارا دیش کے رہنے کے لیے یہ حلال سرٹیفی بین کرنے چاہیے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں مسلم کے لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حلال ہے یہ انٹی ہندو نہیں ہے اس لیے بھی کہ حلال کو ہندووں پر تھوپا نہیں جا رہا ہے یہ آفشنل ہے جو چاہے خریدے جو چاہے نہ خریدے میں کیا بول رہا ہوں وہ حلال کا ایک ٹیم ہے وہ ٹیم ہر دکان میں اور ہر ہوتل میں جاتا ہے کم سے کم ایک پندرہ بیس آدمی جاتا ہے جا کے پہلے کانا آرڈر کرتا ہے کانا آرڈر کر کے چھپکے ایک آدمی آ کے دیکھتا ہے وہ اسے حلال سیکٹیفیکٹ نہیں ہے ہم کانا نہیں کرتا ہے لیکن میڈل فیمیلی والا ہے وہ فائننس گیننس بیسے لے کے چوٹا موٹا ہوتل بناتا ہے وہ لوگ ابھی پندرہ آدمی بار جائے تو اس کو بگنیس ڈل ہوتا ہے کر کے وہ حلال سیکٹیفیکٹ لیتے ہیں وہ سیکٹیفیکٹ میں پانچ ہزار سے پچاس لاکھ تک ہے حلال کا لیکن ہمارا دیش میں کیوں چاہیے حلال ایک آدمی کا کیا بولتا ہے ایک آدمی کا ہم کیا تپنے والا کا کانا کی چاہیے ہم کو ہمارا ہندوستان میں ابھی تک نہیں تھا نا وہ تو بہت دیش ہے مسلمان کا تو بہت دیش ہے اوزین میں کرنے لیکن ہمارا سامی جی ملو ایک ایک بگنیس مافیا ہولا وہ کام کر رہے وہ بھی بیان کرنے لیکن حلال کا پروڈیکٹ ہمارا دیش میں اور نہیں چاہیے ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ یہ فیسے سیاہ یہ ہے اور بھی کئی سرٹیفیکٹس ہیں جو حلال کا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ کے جانب سے جاتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو حلال سرٹیفیکٹس ہیں ایک پرائیویٹ آرگنیزیشن دیتا ہے جمعیت علماء لیکن یہاں پر جو سرٹیفیکٹس لینے کے لیے جاتے ہیں یہ بہت سارے ہندو کمپنیز ہیں جیسے کہ بابا رام دیو ہیں وہ خود جا کر کے ان کے پاس سرٹیفیکٹس لیتے ہیں بابا رام دیو کا وہ بگنیس مینڈ ہے ایسی لئے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو آل دیش میں اس کو پرادکٹ جانا ہے وہ اسے کام کر رہے وہ کدھر بھی کرنا دو ہمارا انڈیا کا اندر اس کو بھی نئی کرنا ہے ہمارا بابا رام دیو کو بھی اپوزٹ کرتے ہیں بابا رام دیو گرو پرام پر میں آئے ہمارا گروہ ایسے کام کیے تو ششل ہو کے کیا ہوتے ایسے نئی کرنا بابا رام دیو کا کدھر دکان ہے وہ دکان کا سبھی ہم ہندو سنگٹ ناولا جا کے نوڈیس دے رہا ہوں کوئی بھی بیان کرنے انڈیا میں وہ پروجیکٹ نہیں چاہیے ہر دیش میں کیا کرتے ہیں ہم کو پرالوم نہیں ہمارا انڈیا میں بارت دیش میں نہیں چاہیے بابا رام دیو سے پاکستان میں نہیں ہے انڈیا میں ہو وہ بیان کرنا ہے بابا رام دیو کبھی اچھر کے دیتا ہوں آپ کا دکان سے بند کرنا ہے یہ جو حلال سرٹیفیکٹ ہے جو جمعیت علما دیتی ہے کمپنیوں کو بہت ساری ہندو کمپنیوں اس کو دیتی ہے ان سے ہم نے سوال پوچھا کہ آپ کیوں یہ سرٹیفیکٹ دیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیتے سرٹیفیکٹ وہ خود آ کے لیتے ہیں ادیمی کے بولا آپ بولا ہے ہر ہندو کا کمپنی لیکن بگنیس محپیہ چل رہے لاؤ جہاد لینڈ جہاد یہ سبھی اس میں ہی چل رہے اس لئے ہم بولتے ہیں وہ سبھی ہم بیان کرنا ہے کدھر حلال کا ہے وہ کمپنی کے لئے ہم ہندو سنگٹن جا کے نوٹس کر رہا ہوں وہ تو ہنڈریڈ پرسنٹ بیان کرنے کے لئے کوشش کر رہے بارت سرکار کے لئے اور راج سرکار کے لئے ہم بنوی کرتے ہیں سر ابھی جو ہے بیف ایکسپورٹس ہوتا ہے انڈیا سے انڈیا جو ہے ٹاپ رانکنگ ہے بیف ایکسپورٹس میں اگر یہ حلال سرٹیفیکٹ بند کر دیا جائے تو انڈیا کو جو ایک بڑی ایکانومیکل سپورٹ ہوتا ہے اس پر بند ہو جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہندو سنگٹن جو ہے دیش دروہ کا کام کر رہی ہیں انڈیا کی ایکانومی میں جو فائدہ ہو رہا ہے بیف ایکسپورٹسے تو اس پر روک نہ لگانا چاہتی ہے ماں سے فائدہ ہوا ہمارا ممی سے ہم بیٹا ہو گیا ہمارا ممی کٹ کے ایدیش کے بیج کے ہم پیسہ کاناوالا نہیں ہے ایکانومیک بربت ہونا دو لیکن ہندو بربت نہیں ہونا چاہیے گو مات ریکشن کرنا چاہیے گو مات بربت ہو گیا تو ہندو راشتر بربت ہو جاتا ہے لیکن آج سرکار میں بولتا ہوں یہ ایکسپورٹ بیان کرنا ہے ہمارا گو مات کا ممسہ نہیں جانا ہے کدھر بھی لیکن گو مات اور بارت مات ہمارا ماسے میں ہمارا مام کا مام کا ماسہ کھا کہ ہم بڑا اس کو پیسہ ہم کو نہیں چاہیے وہ سوچ نہ چاہیے تقریباً دو ٹرمز ختم ہو رہے ہیں نریندر مہدی کی گورنمنٹ کو انہیں کی جانب سے یہ بیف ایکسپورٹ ہو رہا ہے ابھی ہمارا دیش میں کیا ہو گیا ستر سال دیش کا آڈڑت کیا ہے وہ سبھی آپی سر اور ایکسپورٹ میں سبھی ہو ملا کے کر رہے ہیں اس لئے وہ کلیر کرنے کے لئے ستر سال کلیر کرنے کے آٹھ سال سے نہیں ہوتے ابھی ہنت ہنت میں وہ کلیر کرتا ہے موڈی جی کے پاس ہم براؤس ہے نیکسٹ پارلیمنٹ میں موڈی جی یہ کام کیے تو کم سے کم چار سو ایم پی کے ہم بنا کے موڈی جی کے ساتھ جاتے ہیں ضرور یہ بہن کرتا ہے کرتا ہے اس سلسلے میں جو ہے آپ نے کیا سی ایم سے ملاقات کی ہے یا پھر اپنا کوئی میمرانم دیا ہے کیا مانگ ہے آپ کی کہ بیف بیف ایکسپورٹس بھی بند کر دیا جائے وہ سرکار ہم کو براؤس کی ہے وہ تو ایکسپورٹ میں ہو بہت بڑا بڑا آدھی کا لنک ہے لیکن اس میں بیت بہت کچھٹوٹک ہے ویدیش سے اس کو دھمکی آ رہے ایسی لئے ہنت ہنت میں ہنت ہنت میں ہم کو کھٹ کرتے بھارت دیش بچانے کے لئے کیا کہا چاہی وہ کرتا ہے کر کے بول دی بہت بہت شکریہ یہ تھے سندریش جو کہ رام سینہ کے لیڈر ہیں یہاں پر راشتریہ سوہم سیوک سنگ اور اس کی زیلی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ لف جہاد اور حلال سرٹیفیکٹس ملک کے لئے خطرہ ہیں ان پر پابند یہ آئیت کی جائے رفیق جببار ای ٹی وی بھارت بہنگلور